اسلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ سب الحمدلیلہ جی میں بلکو ٹک ٹاک سوری کل میں ولوگ نہیں ڈال سکی بس ایک فود ہی ہوگی تھی گاؤں میں میں وہاں گئی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ آج اچھی سی بھارش ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور موسم بڑا خوبصورت سا ہو گیا اور جی چل کے دیکھتے ہیں آج کے دن کی کس طرح کی روٹے گیلتی اور کیا کرتے ہیں ہم اور آپ سب سے نائیں کیسی تو بھی یہ تیم ویدر کیسا ہے چینج ہو گیا یا نہیں ہوا بھی آپ کی سائیڈ بے ہماری سائیڈ بے تو کافی ویدر جیو ہے ان چینج ہو گیا میں دروازہ بند کرنے لگی ہوں کبھی تھند آ رہی ہے یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں چائنیز فاستہ اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے میکرونی گاجرے مٹر ایک سارا کچھ ایڈ کٹھا کیا ہے اور چلی ساز 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 اور اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ گرین پیاس یہ میں اس کے اندر ایڈ کپ کرو گئی یہ انڈ میں ڈالنا ہوتا تھا کہ اس کی جو کشبور ہے اور اس کی کھوڑی ہارڈنس ہے وہ خراب نہ ہو کیونکہ اب یہ تھوڑا سا انڈیگ سائل میں ہے اور اب یہ در دیکھیں جی یہ میں نے اس کو کباب ہیں اور یہ نگٹ ہیں اور کچھ بروز کے پیسز کے یہ میں نے چھوڑے چھوڑے اس کو کٹ کر کے یہ پیٹیز ہے ہاں پیٹیز ہیں چلیں جی تو یہ جب وہ ڈرائے ہو جائے کہ پھر بھی اس کے اندر ایڈ کروں گی تو یہ بچوں کو اینڈ میں ڈال کر دوں گی تاک یہ بڑا کرنچی سا لگے گا تو جی آج بہت سپیشل اس کے اندر سرکہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے اور مسالہ بھی ایڈ کیا ہے چنیز سالٹ ایڈ کیا ہے بڑا اچھا سا جوڑی چھوڑی سٹکچر بنیغا بھی میں نے دوبارہ اس کو فرائی کرنے کے بعد چھوڑے پیسز کے دوبارہ میں نے جال دیکھا ہے جنگٹ جو بھی میں نے میکسان کی گولیاں ہوتی ہیں اس کے اکرم میں اس کو بچی بھولی چھوڑے چھوڑے سٹکر کر رہیاں اب بچے تھوڑا سوڑا سوڑا سوڑی کریں گی تاک یہاں طرح سے یہ بہت ہاں اس کو بائے ہو جائے اس کے اندر میں تھوڑا ایل ایڈ کروں گی اور اس طرح کی جو ڈیشیزن سپیشلی میں آپ کو پتہ بھی ہے ویسے بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی رہتی ہے یہ دیکھیں کتنے چھے بنے یہ میری علینا کے بہت فیوریڈ ہوتی ہے حالانکہ میرے پاس ابھی وہ نوڈلز کا پیکٹ کر رہتی ہے وہ بھی میں آئیت کرتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ساتھ سوکا دنیا ہے اس طرح میں کٹ کر کے اس کو میں نے فریج میں رکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا خراب نہیں ہوتا اور اب اس کے اندر میں یہ تھوڑا سا یہ ایڈ کریں گے اور یہ بلکل آپ نے ہمیں تو سمجھ لے کہ یہ اینڈنگ پوزیشن میں ہے جو ہی اس کا پانی بلکل جب یہ ڈرائے ہو جائے گا بلکل ہرکا لکا آپ اس کے پانی جائے گا پھر اس کے اندر میں وہ جو میں نے چھکن وغیرہ فرائی کیا وہ اس کے اوپر میں رکھا جائے گا یہ دیکھیں جی ابھی میں نے اس کو ٹرے میں ڈالا تھا کہ میں نے کہا ٹھنڈا بھی ہو جائے دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاء اللہ یمی اور یہ دیکھیں جی یہ جو میں نے فرائی کیا تھے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ یہ لسن ہے لسن اور یہ سارا چکن وغیرہ کا پیٹیز علینا کہتی ہوتی ہے اب میں اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس سارا ایڈ کروں گی اور آپ نے پہلے نہیں اس کے اندر ایڈ کرنا اگر آپ بھی کبھی ٹرائی کرنے تو اس کے اوپر ڈالیں کیونکہ پھر اس سے اس کا جو کرنچی پانے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ابھی بالکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں جی وہاں اتنی خوشبو آ رہی ہے اور جچوں کو دیں گے پھر پوچھیں گے اس میں مڑی مزے گاڑا ہے ہاں خوشبو اچھی آ رہے لینا ہے تو یہ جی ہماری آج دیکھیں جی کتنی خوبصورت سا یہ چائنیز فاسٹا وید میک وید کیا کہتے چکن چکن بروسٹ یہ ریڈی ہو گیا اور ابھی علینا بھی بڑی ایکسائٹڈ ہو رہی ہے علینا ابھی جب تم لوگ کھاؤ گے پھر میں آپ سے پوچھوں گے آپ لوگوں کا ریویو کیا اس کے بارے میں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہماری شانزے میڈم بھی آ گیا اور بس میراج کو مینے پر ڈالو اور علینا کو مینے کار جگ لے ہو پانی کا ابھی میراج کھائے گا تو بتائے گا کس طرح کا بنائے ماشاءاللہ بیسے خوشبوت بہت مزے گا بیسے میں نے ٹرائی کیا ہے بہت مزے گا ماشاءاللہ گرم بہت ہے ابھی میراج دیکھنا مو نہ جل جائے جوانا شانزے کے لیے بٹانا کیسا ہے میراج تو جی آپ ضرور ٹرائے کریں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹائل کی ریسپی ہے اور یہ والی جو ریسپیز ہیں یہ میری علینا کریئٹ کرتی ہے آپ یقین کریں ماشاءاللہ یہ شانزے کو دیکھو 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 شانزے دیکھو علینا آجو علینا اسلام علیکم سنائے سب کیا حال چال ہے ٹھیک کیا کہیں امید ہے سب خیر خریر سے ہوں گے جی میں آج بس ریحانہ کے قرمے آئے ہوا ہوں تو ریحانہ کا بھائی بات کر رہا ہوں تو بس ابھی ایک سمجھے کے اچھی دیر ہوئی ہے تو آج ریحانہ نے چپس بنا کے ہمارے سمجھے رکھ دی ہے کہتی ہے کہ آپ آرام سے کھا لو میں جو ہے نا تھوڑا سا کام کر کے آتی ہوں تو باقی آپ سب سنائیں کہ الیکشن کے کیا حال آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف جو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی طرف کیا حال آتے ہیں وہاں کے الیکشن کا کیا بنا کیا ارلرڈ ہے نون لیک ہے پیپل پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے مطلب ہمیں بھی بتا چلے کہ ریحانہ کے جو فالورز ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہیں پیپل پارٹی والے ہیں یا نون لیک والے ہیں کیونکہ یہ جو ہیں ہم لوگ تو جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں میں بھی ریحانہ اور ریحانہ کی جو ہزبینٹ ہے ہم جت ہم سب تقریبا ہمارے باقی فیملی بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کی طرف ہی تھی تو یہ ہیں ریحانہ کے بھائی تو میں اصل میں کیشن میں بھیجی تھی تو اس کو میں نے کہا کہ جی لنجیم کیمرہ آج آپ بات کریں میری آرڈینس سے اور پتہ کریں کہ آپ کے ہلکے میں کون جیتا ہے پیپل پارٹی کیا کہتے ہیں لیڈ میں ہے طریقہ انصاف لیڈ میں ہے یا کیا نام ہے تیسرا کون سا تھا نواز شریف ان کا کیا تھا نون نون گھننا تو ہماری طرف سے میرے حیال سے جی پیپل پارٹی جو ہے تو وہ ہی لیڈ میں ہے تو بس میں ساتھ شپس بنا رہی ہوں اور یہ میرا علی ہے تو میں نے اس کو میں نے کہا پہلے ڈال کے دوں تو ابھی جی باہر کا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا میرے آج نے ابھی لائٹس آن کی ہیں بڑا ماشاء اللہ پیارا منظر نظر آ رہا ہے